آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی ایک اور بڑی کاروائی کی گئی ہے ابھی تو بلوچستان میں جو کچھ ہوا جتنے تواتر سے حملے کیے گئے کتنے بڑے حملوں کی کاروائی کی گئی پنجگو نوشکی تربت میں ہم دیکھتے رہے کتنے بڑے دہشتگردی کے حملے کیے گئے اور ابھی تو ہم اسی سے نکل نہیں پائے تھے کہ اگلے ہی روز یعنی کل کے روز چھے فروری کو ایک اور کاروائی ہوئی ہے اور وہ اس مرتبہ افغانستان کے اندر سے جو دہشتگرد موجود ہیں انہوں نے یہ کاروائی کی ہے پاکستان کے خلاف جس کے نتیجے میں پانچ فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ہمارے سامنے جو تفصیلات آ رہی ہیں آئی ایس پی آر کی ڈیٹیلز کے پتابک وہ میں آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھے دیتی ہوں ہوا کچھ یوں ہے کہ افغانستان کے اندر سے یہ کاروائی کی گئی ہے وہاں پر جو دہشتگرد موجود ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کاروائی کی ہے اور انٹرنیشنل بورڈر جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ موجود ہے زلک کرم میں وہاں پر فائرنگ کی گئی اور تابر توڑ جو ہے وہ گولیاں برسائی گئیں پاکستان کی فوجیوں پر جس کے نتیجے میں پانچ فوجی جوانوں نے اپنی جانے دے دی اب اس میں جو جانے جنہوں نے دی ان کے جو نام سامنے آ رہے ہیں جس طرح میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ جو جو جوان فوجی وہاں پر موجود ہوتے ہیں انگلے مورچوں پر وہ اپنی جانے دے رہے ہیں جس میں بائیس سالہ ایک جو ہے ستائیس سالہ تیس سالہ اٹھارہ سالہ سپاہی سمیر اللہ خان سپاہی لانس نائک یہ سب جو ہیں یہ وہاں پر اپنی جانے دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے جانے وار رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں یہ تفصیلات اس کی ہمارے سامنے آئی ہیں اور ساتھ میں کہا یہ گیا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف پاکستانی فوجیوں کی طرف سے بھی مناسب جواب دیا گیا اب یہ مناسب جواب کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ سکی کہ مناسب جواب دیا گیا جس طرح بلوچستان میں جب کاروائی ہو رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ باغی جوان ہے اور وہاں پہ یہ دہشتگرد جو بنے ہیں وہاں کے جوان سپریٹسٹ ہیں یہ ہیں سب یہ کاروائیاں کر رہے ہیں تو ان کو مو توڑ جواب دیا جائے گا تابر توڑ حملے کیا جائیں گے ان کے پرخچے اڑائیں جائیں گے پرخچے اڑائیں گئے ان کو مو توڑ جواب دیا گیا اور قرار واقعی ان کو سزا دی گئی تو یہاں پر جب دوسرے ملک سے غیر ملک سے وہاں کے وہ دہشتگرد حملہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب جواب دیا گیا اچھا صرف یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے اور وہ کچھ یوں ہے یہاں ہے کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کی پاکستان شدید مضمت کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی تو اس مرتبہ طالبان حکومت نے ان دہشتگردوں کو یہ جو دہشتگردی کی کاروائی ہوئی ہے اس کی اجازت دی تھی مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کنڈیم کر دیا ہم نے اور ساتھ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو طالبان حکومت ہے ہم مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی کاروائیوں کی ایسی سرگرمیوں کی وہ اجازت نہیں دے گی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی انہوں نے اجازت دی ہے اور دوسرا بالکل ایسا لگتا ہے یہ سب پڑھ کے مجھے بالکل ایسا لگا جیسے کوئی ایک سب آڈی نیٹ نہیں ہوتا وہ اپنے مالک کو اپنے باس کو ایک اپلیکیشن لکھتا ہے ایک عرضی لکھتا ہے کہ جناب آپ کے سامنے میری گزارش ہے میں عرض گزار رہا ہوں کہ میں نے اپنے گاؤں جانا ہے اور میری کیونکہ شادی ہے تو مجھے ایک ہفتے کی سات دن کی جو ہے وہ چھٹی چاہیے تو براہ کرم آپ مجھے سات دن کی چھٹی انعائد فرما دیجئے اور میں اپنے ٹائم پر واپس آ جاؤں گا یہ ایک میری زندگی کا بہت اہم موڑ ہے مجھے بہت ضروری وجائیے اور میں واپس آ کر اپنا تمام کام پورا کر لوں گا وہ جس طرح ایک عرضی اس طرح لکھی جاتی ہے وہ بالکل ایسی مجھے کوئی اپلیکیشن یہ عرضی لگ رہی ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہمیں جو ہے اس پہ بہت ہی اعتراض ہے اور آئندہ ہماری یہ توقع ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ پلیز آپ لوگ اپنی جو سرزمین ہے اس کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اجازت اس مرتبہ انہوں نے دی تھی یا نہیں دی تھی اس کے تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے پرابلم یہ ہے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ کون ہے جو وہاں سے کاروائیاں کر رہے ہیں ہم اچھے طریقے سے جاتے ہیں کہ یہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے دیشت گرد ہیں پاکستان نے کتنی مرتبہ ان سے ڈیل کی ہے اور اس لیے ڈیل کی گئی عوام کی خواہشات کے خلاف کہ یہ یہ والی کاروائیاں نہ کریں جس وقت سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کریں یہ یہ کاروائیاں کریں گے یہ نہیں چھوڑیں گے ان کی نیتی غلط ہے اب شیخ رشید صاحب نے جو کہا تھا اس دن کیا کہا تھا کہ یہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان کی جو شرائطیں وہ ماننے والی نہیں ہیں اور وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں اور اب ٹی ٹی پی سے جنگ ہوگی یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے اب ٹی ٹی پی سے جنگ ہوگی کیا دیکھئے زرہ کیسا انہوں نے حملہ کیا وہ افغان طالبان جن کی حکومت بنوانے میں ہم نے پوری دنیا کا الزامات برداشت کی پوری دنیا نے ہمیں بلیم کی ہمیں الزام دیا کہ وہاں پر طالبان کی حکومت بنوانے والے ہی ہیں اور یہاں پر جو لڈو مٹھائیاں خوشیاں منائے گئیں وہ تو آپ جانتے ہیں یہ اس دن کے لیے خوشیاں منائے گئیں جنہوں نے خوشیاں منائی تھی وہاں پر افغانستان کے طالبان جب حکومت میں آئے تھے تو چلے ہم کہتے ہیں بھائی نہیں ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا ہم نے کچھ نہیں کیا وہ تو خود ان کی حکومت آئی ہے لیکن جو خوشیاں منائے گئیں تھی جو لڈو باتے گئے تھے جو مٹھائیاں باتے گئیں تھی وہ اس دن کے لیے باتے گئی تھی کہ وہ ہمارے اوپر حملے کرنے شروع کریں جس طرح آپ تابردوڑ انہوں نے حملوں کا آغاز کر دیا اور وہ کہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مان رہے بھائی چلو بھاگو یہاں سے پھر ہم ان کے سامنے ارضیاں پیش کریں کہ دیکھیں اس مرتبہ جو ہے وہ تو دہشت گردو نے کاروائی کر لی ہے تو پلیز اب اس ہم نے آپ کے لیے اوائی سی کروائی ہم چھولی پھیلا کے پوری دنیا میں بھیک مانگتے رہے آپ کے لیے اب تو پلیز اتنا تو آپ لحاظ کر لیں ہمارا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ کی جو کاروائی ہوگی اس کے لیے آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے یہ ہم ان سے گزارشیں کر رہے ہیں اور وہ ماننی رہے وہ کہنے تمہارا اور ٹی ٹی بی کا معاملہ بھائی ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو انبیلیوی بھل ہے جس کے لیے آپ اتنا کچھ کریں وہ یہ اچھا ہم پتہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے ہم یہ سوچے تھے کہ ہم یہ لولی پاپ دیں گے ہم ان سے گئیں گے دیکھ ہم تمہارا کتنا ساتھ دینے تو ہمارے خلاف کاروائیاں نہیں کریں گے جبکہ عوام پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی یہ ایموشنز تھے سب کہ کہ نہیں یہ جو کچھ کر چکے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کبھی یہ بدل ہی نہیں سکتے آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ وہ نہیں روک پا رہے وہ کیوں نہیں روک پا رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ان کے لیے پوری دنیا سے امداد اکٹھی کریں اپنا پیٹ کارڈ کے ہم نے ان کو ان کے لیے پیکش دیا ہے ساتھ ارب کا پیکش دیا تھا اس لیے دیا تھا ایسے لوگوں کو کہ وہ پلٹ کر ہمارے اوپر حملے کریں یعنی اگر کوئی یہ کہے نا کہ نہیں وہ تو ٹی ٹی پی کر رہی ہے اس میں طالبان کا کیا تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ یا تو بہت بڑا بے وکوف اور جاہل ہے یا پھر وہ بہت ہی چالاک اور مکار ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہاں سے ٹی ٹی پی کر رہی ہے حملے تو اس کو طالبان نہیں روک سکتے آپ یہ سمجھتے ہیں یا اس کو روکنا نہیں چاہ رہے وہ اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا اس دن کے لیے ہم نے مٹھائیاں باتی تھی اچھا ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ یہ دیکھئے وہ سعودی عرب وہ کہتی نا مجھے ایک جملہ بولا جاتا ہے وہ سعودی ماہی ہمیں سانو جہاد تے لا کے سعودی ماہی کتے ٹور گیا کتے رہ گیا وہ سعودی ریبیا جس نے یہاں پر جہاد کی جو جو تربیت دی ہے ہمارے ملک کے اندر جو جو لڑائیاں اور جو جو فرق بازی جو فرقہ پرستے یہاں پر کی گئی ہے یہاں پر پیسوں کے ذریعے بڑے بڑے فنڈس دے دے کے فرقہ پرست جماعتوں کو یہاں پر جو لڑائیاں کروائی گئی ہیں فرقوں کے بیچ اور جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے بعد سعودی عربیا کے اندر کیا ہوئے میں آپ کے سامنے رکھیں سعودی عربیا نے یوگا ڈے سیلیبریٹ کیا ہے سعودی عربیا نے جو یوگا ڈے ہے اس کو ایک فیسٹیول کے طور پر سیلیبریٹ کیا ہے can you imagine unbelievable دیکھیں یوگا جو ہے وہ ایک سپورٹس ہے میں یہ نہیں بات کریں کہ یوگا بڑی بری چیز ہے تو انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا نہیں اس کا ایک اور انگل ہے یوگا تو آپ یہ دیکھئے ایک بہت بڑا ٹول ہے انڈیا میں جو یوگا ہے اس کو انہوں نے ایک اتنے بڑے ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے ایک سوفٹ پاور ہے ان کی ایک ایسی سوفٹ پاور ہے جس سے پوری دنیا میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی آپ دیکھیں ان کے صدگورو وہ میڈیٹیشن اور یوگا کے ذریعے پوری دنیا میں ان کے فالورز موجود ہیں ان کے انڈیا میں جاتے ہیں اتنی بڑا لوگوں کا چنک پوری دنیا سے وہاں پر جاتے ہیں ان کے وہاں پر جو ہے جگہ یہ منانے کے لیے بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں سب کچھ یہی نہیں بلکہ ان کو ورلڈ ایکنومک فورم میں لیکچرز کے لیے بلائی جاتا ہے سوفٹ پاور کے طور پر بھارت نے یوگا کا استعمال بہت کمال طریقے سے کیا ہے اور یوگا ایک ایک ایکسرسائز ہے ایک بہت ہیلڈی ایکسرسائز ہے جس کے ذریعے آپ اپنا پورا سسٹم جو ہے اس کو ایک فریش رکھ سکتے ہیں آپ ہیلڈی رہتے ہیں یہ بات تو ہے لیکن میرا اس سے پوائنٹ اف یو کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے نزدیک تو یہ سب جو ہیں یہ بڑی بندت تھی نا یہ سب تو کبھی سوچائے نہیں جا سکتا تھا کہ اچھا اس طرح کی چیزیں سعودی عرب میں بھی جائیں گی سعودی عرب ان کو فالو کرے گا اس کو سیلیبریٹ کرے گا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں پر بقائدہ وان تھاؤزنڈ سے زیادہ لوگوں نے سعودی ریبیا میں جو جمان پارک ہے اس کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا ہے اور کیوں کیا یہ بھی میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ منسٹری آف سپورٹس جو ہے اس کی طرف سے اور جو اولمپکس کمیٹی ہے سعودی ریبیا کی اس کی طرف سے یوگا کو ایک سپورٹس ایکسپٹ کر لیا گیا اور شامل کیا گیا اپنے اس میں تو اب وہاں کے آپ دیکھیں گے کالیجز میں بھی سکولز میں بھی ہر جگہ پر یہ بطور ایک سپورٹس کے ایک سبجک کے طور پر یوگا پڑھایا بھی جائے گا اس کو شامل کیا جائے گا اور اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے فالو کیا جائے گا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو سعودی ریبیا سے یوگا کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوں گے ہمارے ملک میں تو ویسے بھی ایسی چیزوں کو یہ تو کافرانہ چیز ہے کافروں کی چیز ہے یہاں پر کوئی یوگا کا جو ہے اس طرح پتا چلے کہ یہ یوگا کرتے ہوئے ہندووں کے پیچھے لگ گیا تم لوگ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہ ایکسرسائز یا سپورٹس ہے جو پوری دنیا میں اب جس کی ایکسپٹنس ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور بھارت تو اس کو ٹول کے طور پر سوفٹ پاور کے طور پر اس طریقے سے اس نے استعمال کر کے پوری دنیا میں اپنی جگہ بنائی ہے دیکھئے اپنی ثقافت اپنے جو اس طرح کے ہیں لوگ ہر کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور جو ان کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے پاکستان میں جو میں بات کر رہی ہوں کہ سعودی ریبیا وہ ملک جو جس نے جو ہے ہمیں جہاد کی پیچھے لگا دیا جو رسی ہے وہ مضبوطی سے تام لو مسلم امہ کے پیچھے لگ جاؤ جو کہتا ہے تھا ہم سمبل ہے مسلم امہ کا ہم لے کر چلیں گے آگے یہ اسلامی دنیا جو ہے اسلامی ورلڈ کو ہم آگے لے کر چلیں گے ہم اس کو ترقی دیں گے تو انہوں نے اب یوگا ڈے بنائے اچھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جمان پارک ہے جو کہ کنگ عبداللہ اکنومک سٹی آف سعودی ریبیا ہے وہاں پر اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ایک فیسٹیبل کے طور پر وان تھاؤزنڈ سے زیادہ لوگ تھے اس میں بڑی تعداد لڑکیوں کی فیمیلز کی تھی عورتوں کی خواتین کی جنہوں نے بقاعدہ جو یوگا میٹ ہوتا ہے وہ رکھ کے اس کے آگے کینڈل رکھ کے وہ جلا کے جو ایک طریقے کار ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا وہاں پر ٹیچرز بھی موجود تھے یہ سکھانے والے اور اب آبویزلی کے بڑی تعداد میں اس طرح کے ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے اور وہ انڈینز ہی ہوں گے کیونکہ جو یوگا سکھانے والے زیادہ بیشتر جو وہاں پر لوگ ہیں وہ انڈینز ہی ہوں گے ان کو وہاں پر ہائر بھی کیا جائے گا اس کے لئے ہائرنگ ہوگی سب کچھ مطلب جو بڑے بڑے اس سلسلے میں کام ہوتے ہیں وہ کیے جائیں گے کاروائیاں جو ہوتی ہیں جو پروسیجرز ہوتے ہیں اور وہاں پر جو لوگ آئے تھے سیلیبریٹ کرنے کے لئے ان کو دیفرنٹ آرٹس آف یوگا جو ہے وہ لرن کرنے کے جو ہے وہ سرویسز آفر کرنے کے لئے ان کے پاس کیا کیا کچھ ہے یہ بتایا گیا یوگا سٹوڈیو ان کو دکھایا گیا اور پھر جو گروز ہیں یوگا کے انہوں نے کلاسز لیکٹرز جو ہیں وہ ایٹ آور کا یہ پروگرام ہیں جس کے مطالق انہوں نے بتایا اور ان کو کروایا اور پھر یہی کہ جو اس میں پہنچے تھے وہاں پر ان کے پاس پوری پوزیٹیو انرجی کہا جا رہا ہے کہ اس کے تحت وہ لوٹے ہیں پھر اور ارینجمنٹس جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے وہاں پر کی گئی تھی اور پھر یہ بھی کہ وہاں پر جو میٹس ہیں پلوز رگز یہ سب کچھ وہاں پر انہی کی طرف سے ان کو اویلیبیلیٹی موجود تھی اور ان کو پروائیڈ کیا گیا تو یہ ہے جناب سیچویشن کہ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الٹے ہو کے سب یوگا کر رہے ہیں لیکن ہم نے ڈیکٹس تک سعودی اریبیہ کے کہنے پر الٹے ہو کے جہاد لڑا ہے ہم نے سعودی اریبیہ کے کہنے پر ان کے فنڈز کے ذریعے یہاں پر جو فرقہ پرس جماعتیں تھیں انہوں نے الٹے ہو کے اسی طریقے سے ایک دوسرے کو غارت کری کی ایک دوسرے کو خوم مارا ہے اور کہا ہے کہ چپے چپے سے جو ہے وہ ایک نئی جماعت نکل رہی تھی فرقہ پرس جماعت اور وہ دوسروں کے خلاف لڑائیں کر رہی تھی اور مار رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ لیر اور لیر اس وقت ہم ہو چکے ہیں مطلب کیا کہیں کہ پھیتی پھیتی جس کو کہتے ہیں میں یہ وہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں جو مزاق میں عام طور پر اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ لیر اور لیر ہوئے پہنے وہ سیچویشن ہماری جو ہے وہ معاشرے کی ہو چکی ہے اور صرف یہی نہیں کہ ذہنی حالت جو ہے جو بنا دی ہے وہ یہ ہو چکی ہے اور پتلی گلی سے ارام سے سعودی اریبیا نکل گیا وہ کہہ رہا چلو جی جو کرنا تھا میں نے وہ میں نے کر دیا اب سمحالو خود ہی تم لوگ اپنے آپ کو میں تو بھائی یہاں پر جو ہے وہ پی اے موڈی کو بلاؤں گا ان کو زبردست طریقے سے جو ہے میں ویلکم کروں گا سیلیبریٹ کروں گا میں ڈیفرنٹ چیزیں اور میں یوگا مناؤں گا یوگا ڈے مناؤں گا میں یہاں پر جو سیلیبس ہے اس میں میں اس طرح کے سبجیکس مہا بھارت ہے وہ پڑھواؤں گا اور بہت ساری ایسی چیزیں میں کروں گا جو جو میں ہم نے ابھی تک نہیں کیا تھا ہم وہ سب کچھ کریں گے کیونکہ ہم نے آگے نکلنا ہے تم لوگ جاؤ بھار میں جو کرنا ہے کرو تو ہم یہاں پر کیا کرتے پھر رہے ہیں ہم افغان طالبان سے منتیں ترلے سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی پلیز آپ یہ روکیے ٹی ٹی پی کو ہمارے پر حملے نہ کریں یہ بہت ہو گیا تو آپ سوچیں ذرا عرام سے بیٹھ کر دو لحمے کے لیے سوچیں کہ ہم ایک سرکل ہے اور ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں جو کنٹریز ہیں وہ کہاں پر ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور ہم بیچ میں کہاں پر پھرس چکے ہیں اور ہم اس سے کیسے نکلے گئے اور ہم نے دوسروں کے کہنے پر کیا 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 کچھ کیا ہے اور جن کو ہم اپنا مسلم امہ کے سمبل تصور کرتے تھے وہ اب کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کے کہنے پر ہم نے اپنے سوسائٹی کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا بس یہ یہ میرا خالقہ سوچنے کے لیے کافی میں نے سامان دے دیا اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی take care and good bye